میں بی جے پی کے خلاف اتنا بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا کہ اتر پردیش کے چناؤں میں جب میری گاڑی ٹول گیٹ کے پاس آئی تو سالے چھے فیٹ کے فاصلے سے دو بی جے پی کے چہنے والے میری گال مجھ پر چھے راؤنڈ فائلنگ کیے چھے راؤنڈ یہ تو اللہ نے اس وقت لکھ دیا تھا کہ میری موت نہیں تھی ورنہ تو میں صرف ان کی بندوخ کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ آپ اس دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا چھے فیٹ کے فاصلے سے مجھ پر گولیاں چلائی گئی اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں میں گیا تو پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو آپ جب پارلیمنٹ میں گیا تو کانگریس کا ایک بھی ایم پی مجھ پر گولیاں چلانے والوں کی مضمت نہیں کیا پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو دوسرے ہی دن میں پارلیمنٹ گیا اس پیکر صاحب سے ملاقات کی اور سپیکر صاحب سے کہا کہ صاحب مجھے پانچ منٹ دیجئے بولنے کے لیے تو سپیکر صاحب نے کہا کہ بالکل بولو ایسی تم پر گولیاں چلائی گئی ہیں صرف مسلم لیگ کے ایک ایم پی نے اٹھا کرکا کہ صددین اویل سی کے گاڑی پر جو گولیاں چلائی وہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میں کانگریس کی مضمت کا محتاج نہیں ہوں مگر میں بتا رہا ہوں ان کی نفرت کو تمہارے سامنے اگر ان کے نیتا کی سیکیوریٹی کم کی جاتی ہے تو کانگریس آسمانوں کو سر پر اٹھا لیتی ہے اور ایک چار مرتبہ کے ایم پی کی گاڑی پر چھے چھے گولیاں چلائی جاتی ہیں تو کانگریس کے لوگ گنگے بن کر بیٹھ گئے مگر میں ان کی مضمت کا محتاج نہیں ہوں میں ہمیشہ اللہ کا محتاج تھا اور رہوں گا انشاءاللہ میری جان اسی وقت جائے گی جلزین اللہ نے فیصلہ کر لیا میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں پیچی اٹھنے والا نہیں ہوں نہ میں کبھی پیچی اٹھوں گا نہ اپنی پیٹھ کو دکھاؤں گا اگر اللہ نے میری اس راہ میں اگر موت لکھی ہے شہادت کے ذریعے تو اس سے بڑا انام مجھے نہیں مل سکتا دنیا میں اللہ کی طرف سے